بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران حان کی حکومت کے لیے واقعی کچھ مشکلات سامنے آنا شروع ہو گئی اور کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان کی حکومت کے لیے کیا کوئی نئی تبدیلی آنے والی ہے کس قسم کے حالات کی طرح ہم جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ خاص طور پر جب تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ اکٹوبر میں جو پاکستان میں جو ایونٹس ہوئے اور خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی اپانمنٹ کے اوپر جو ایک کنٹرورسی جنریٹ ہوئی تو اس کے بعد جب اس قسم کے ایونٹس سٹارٹ ہوئے جو پہلے اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا تو اس کے اوپر جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی بروز ریز ہونا شروع ہو گئی لوگ بہت سی جو کانسپریسی تھیریز بہت سی مطلب ہے کہ میدان میں آ گئیں بہت طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ واقعی بڑے مطلب عجیب سے ہیں لائک دو دن پہلے آپ دیکھیں کہ حکومت کو قومی اسیمبلی میں دو بل تھے جن کی اوپر حکومت کو ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد کل کا دن تو خاص طور پر بہت بڑی ایمبارسمنٹ تھی گارمنٹ کے لیے اور بہت سی مشکلات تھی گارمنٹ کے لیے اور اس میں ایک مسئلہ تو وہ تھا کہ جی یہ جو الیکشن ریفارمز جو الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم جو گارمنٹ لے کے آنا چاہ رہی ہے اور جس کے لیے انہوں نے کل پرائم ایسٹر نے اتحادیوں کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ بھی کی انہوں کو ظہرانہ دیا اور وہاں پہ بلکہ وہ تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے الائز کو اپنے میمبرز کو کہہ رہے تھے کہ اس کو جہاد سمجھا جائے کہ یہ جو آئی ووٹنگ کا اور الیکٹرونک ووٹنگ کا جو حکومت جو ریفارم لانا چاہ رہی ہے اور جس کو ظاہر الیکشن کمیشن کی بھی ریزرویشنز ہیں جس کے اوپر اپوزشن کی بھی ریزرویشنز ہیں لیکن اس کو وہ جوائنٹ سیشن کے تعد جو بلایا گیا تھا اس کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ تمام ہمارے لوگ جوائنٹ سیشن میں آکے تاکہ ہم اس بلک کو پاس کر سکیں قومی اسیمبلی میں چونکہ آرڈری ڈیفیٹ ہو چکی تھی وہاں پاس ہو نہیں سکتا وہاں پاس ہونا ممکن نہیں رہا تھا اور پھر اسی لحاظ سے سینٹ میں اگر ہو جاتا تو اس کے لیے مزید مشکلات ہوتی تو پھر ایک سٹریٹیجی یہ بنائی گی کہ جوائنٹ سیشن میں لیکن کل جب انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو اور اپنے آلائز کو پرائیم اسٹر نے وہاں پہ ان کے ساتھ سپیچ دی ان سے یہ بات بھی کی اس کے باوجود آل آف ایسنڈ یہ فیصلہ ہوا کہ جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن کی میٹنگ نہیں ہوگی اور پھر وجہ پتا یہ لگی کہ جو اتحادی ہیں بلکہ اتحادیوں نے تو آپ کے on the record امکیوم نے خاص طور پر ان کی ایک نمائندے نے آکے میڈیا کو یہ بتا دیا کہ جی ہم کسی آنکھیں بند کر کے کسی قسم کی اس طرح کی چیز کو ووٹ ووٹنگ نہیں کریں گے تو ان کی بھی ریزرویشن تھی پھر پی ایم ایل کیوں کی بھی امکیوم کے علاوہ پی ایم ایل کیوں کی بھی کوئی ریزرویشن تھی تو یہ کیا سارا نیچرل کورس تھا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی پھر میڈیا میں کوئی اس قسم کی خبریں آئیں کہ کوئی انڈیلیجنس ریپورٹس بھی تھی پرائیم ایسٹر کے پاس کہ جی کوئی بیس پچیس لوگ آپ کے کام ہو سکتے ہیں جوائنٹ سیشن میں سو پہلے ہر قسم کی آپ دیکھیں لیجسٹیشن ہوتی رہے سب کچھ ہوتا رہا اور اس میں ایک کبھی اس قسم کی مشکلات کا نہ پڑا لیکن یہ جو گزشتہ کچھ دن سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر کل ہی کے دن جو سپریم کورٹ نے جو کہ جب سے عمران حان صاحب آئے اور آپ دیکھیں کہ جو 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 ایکٹوزم تھا جو ہمیں پچھلے دور میں نظر آ رہا تھا اس سے پر نظر آ رہا تھا وہ ہمیں ٹوٹلی مسنگ نظر آیا بلکہ جوڈیشری ہمیں بڑا کوپریٹیو نظر آئی خاص طور پر اوپر سپریم کورٹ ہمیں مطلب ہے کہ بڑا سپورٹیو نظر آئی گارمنٹ کے لیے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن کل اول آف سیڈن وہ جو ای پی ایس کا جو سانیا ہوا تھا اس کے اوپر وزیراعظم کو بلا لیا گیا اور پھر وزیراعظم کو تمام آپ احواروں کو دیکھنے ہیں کہ جو جوڈیشری جو پہلے ان کے بارے میں یہ امپریشن تھا یعنی ظاہر ہے کہ یہ جی کہ وزیراعظم کو سپورٹ کرتے رہے مطلب ہے اور ایک کیونکہ وہ جوڈیشری ایکٹیوزم والا ایسپیکٹ نہیں تھا کہ آپ باہر باہر بلائیں وزیراعظم کو یا اس طرح گارمنٹ کو آپ امبیرس کریں اس طرح کی بات لیکن اب وہاں پہ کل پرائیم ایسٹر کو گرل کیا گیا اور پھر احواروں نے آج سب نے رکھا تقریبا یہی بات کہ پرائیم ایسٹر کو بڑا ٹاف ٹائم وہاں پہ دیا گیا اور اس کے بارے میں ایک تو بلکہ میں آپ کو بتاہوں کہ ایکسپریس ٹیبیون سے تعلق ہے حسنات ملک صاحب کہا تو وہ کافی ریلائیبل سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں سینئر جرلسٹ ہیں تو انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پیس بلکہ آج لکھا اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ وینڈز آف چینج جو ہیں یہ تبدیلی کی کیا ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور پھر یعنی یہ انہوں نے ایک قویشن ریز کیا اور پھر انہوں نے اپنے اپنی سی آرٹیکل میں یہ کہا کہ کیا اس کا تعلق کہیں ان ایونٹس سے نہیں ہے وہی جو اکٹوبر میں پاکستان میں ہوا دی جی آئی سائی کی اپوائنٹمنٹ کے بطلق سو اس کا کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ اس کو انہی ایونٹس سے لنک کر رہے ہیں اور اس میں ظاہر ہے جو اکٹوبر میں ہوا دی جی آئی سائی کی اپوائنٹمنٹ کے ایشو کے اوپر وہ حکومت کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیجی ضرور تھا کہ جو ایک بہت ضروردس قسم کی انڈرسٹیننگ بیٹوین ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پرائیم سٹر عمران ہان چل رہی تھی وہ مس انڈرسٹیننگ وہ جو انڈرسٹیننگ تھی اس کو بڑا سیریت دھچکہ لگا وہ جو ون پیج ون پیج کی بات کی جاری تھی تو وہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں وہ پیج میں درادیں پڑتی نظر آئیں بہت سے لوگوں کو اب خود سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا یہ کسی کے اشارے کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں یہ اس کے اوپر آپ گف شپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ سپیکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سچ کنکریڈ ایویڈنس نہیں لیکن اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ جس طرح ایمکیو ایم نے پیچھے ہٹ گئی ای ووٹنگ کے مسٹر کی اوپر یہ جو اور اسی طریقے سے پی ایم ایل ایو کی ریزرویشن یا ایون پی ٹی ای کے اندر کے لوگ بھی اگر ان کی ریزرویشن آنا شروع ہو گئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ بہت سے لوگ اس ساتھ کا خیال یہ کر رہے ہوں کہ جو وہ انڈرسٹینڈنگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پرائیم ایسٹر عمرہ حان صاحب کے درمیان جو تھی جو اب اس طرح کی نہیں رہی تو اب مطبعہ کہ بغیر کسی شارعے کے بھی یہ ایک بندہ ماحول دیکھتا ہے تو اس ماحول میں پھر آپ ایک اپنی ایک ڈیفرن سٹانس رہنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا یہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور باقی اگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پولٹیکل میٹرز کے لحاظ سے نیوٹریٹی کی بات اس اکٹوبر کے ایونٹس کی وجہ سے ہوئی ہے اور جو پہلے ان کی پولٹیکل میٹرز کے اوپر حکومت کو جو سپورٹ تھی اور جس کا شاید خاکان بائی صاحب تو بڑا کھل کے بات کرتے ہیں کہ بار بار گی ٹیلی فون کالز آنا ایون اپوزیشن کے ممبرز کو بھی ٹیلی فون کالز آنا اگر وہ سلسلہ بند ہوتا ہے دیکھیں پولٹیکل میٹرز میں نیوٹریٹی کی اگر بات ہے تو اس کو اپریشیئٹ کیا جانا چاہیے اور نیچرل کورس میں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کسی کو اپجیکشن نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر یہ چیزیں نیچرل کورس میں نہیں ہو رہی ہیں اور اگر یہ کسی کے اشاروں کے اوپر ہو رہی ہیں تو اس کو کسی کو بھی اپریشیئٹ نہیں کرنا چاہیے بے شک وہ اپوزیشن ہو یہی باتیں اگر پی ایم ایل این کے اگنسٹ یا نواز ٹیپ کے اگنس جوڈیشل ایکٹیوزم اور جو ہم میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس طرح ان کے پاناما کے مستے کے اوپر جو جتنی بھی جو ہینڈلنگ ہوئی بے شک وہ جی آئی ٹی تھی بے شک وہ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے سب کچھ اس کے اوپر بڑا سیریس کوئیشن مارکس ہیں اور میری کم از کم میری بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں اور میں سمجھ چاہوں کہ ان کے مطلق اور ان کے مطلق ان کی بیٹی کے مطلق کہ ساگڈار کے مطلق ان لوگوں کے مطلق پرسیکشن وہ ہوئی سو اگر فرض کریں کہ اس وقت وہ چیزیں غلط تھیں تو آج اگر عمران حان صاحب کو آج وہ وزیراعظم ہے آپ ہم سے ہزار اختلاف کریں لیکن اگر فرض کریں کہ کسی اشارے کی گنیات کی اوپر یا کسی گیم کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں میری کوئی معلومات نہیں لیکن اگر کسی گیم کی وجہ سے یہ ایونٹس اس طرح سے ہو رہے ہیں تو اس کو نہ یہ ایونٹس کال ٹھیک تھے اس قسم کے ایونٹس نہ آج ہی اس طرح کے ایونٹس پر ٹھیک ہوں گے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر نیچرل کورس میں اپوزیشن آتی ہے آگے اپوزیشن آکے نو کانفیڈنس لے کے آتی ہے پرائم ایسٹر کو ہٹا کے کوئی دوسرا بندہ کوئی دوسری گارمنٹ آ جاتی ہے نیچرل کورس میں اگر یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ بھی ہے وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حسنات ملک نے یہ بھی بلکہ اس میں لکھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ای پی ایس کا سانیہ جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے سینسٹیو ماملہ ہے تو اس کی سینسٹیویٹی کی وجہ سے ظاہر ہے سپیوم کورٹ بھی سینسٹیو ہوئی تو اس لیے انہوں نے اس لیے ذرا ٹف ٹائم دیا پرائم میسٹر کو ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو لیکن اگر وینڈز آف چینج والی بات ہے اگر اس کا ان سب چیزوں کا تعلق ایک اس کی اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹریلیٹی سے ہے جو کہ نیوٹریلیٹی ہر دور میں ہونی چاہیے ویسے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہر دور میں ہونی چاہیے اس کو اگر کل فرض کریں کہ اس نیوٹریلیٹی کو انجوئے یا ان کی سپورٹ کو انجوئے کل کیا پی ٹی آئی نے تو وہ غلط تھا پولٹیکل میٹرز کی میں بات کروں ادروائیز تو جتنے بھی انسٹیوشنز ہیں جو ہیں اور حکومت کے خاص طور پر میں جیوڈیشری تو ہوتی ہی انڈپینڈنٹ ہے لیکن حکومت کے انڈر جتنے ایگزیکٹیو کے جتنے ہیں اس کے انڈر انسٹیوشنز آتے ہیں ان کو ظاہر آئین اور قانون کے تحت وزیراعظم کو حکومت کو ہر حال میں ہر جائز چیز کے اوپر جائز آرڈر کے اوپر سپورٹ کرنا چاہیے پولٹیکل میٹرز کے اوپر ان چیزوں کو جو ہے جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا جو کنٹرویشل رول رہا وہ اگر کل کنٹرویشل تھا تو آج بھی کنٹرویشل ہوگا اگر ہے تو اگر کل اس کو ختم انہوں چاہیے تھا اگر آج ہے تو آج بھی اس کو ختم انہوں چاہیے اس لیے نہیں کہ کل ہمیں نواز شریف سند نہیں تھا تو اس لیے وہ اچھا تھا آج ہمیں عمران حان اچھا نہیں لگنا تو آج اس لیے یہ بہتر ہو جائے گا سو اس ایشو کے اوپر اصولی بات ہونی چاہیے اور جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عمران حان صاحب کی حکومت کے لیے مشکلات اب پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی حکومت آگے کیسے چلتی ہے اور یہ مشکلات کو اب خود سے کس طریقے سے فیس کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے عزارت دیجئے جی عزاک اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ